بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے سیشن کا پہلا ورڈ ہمارا ہے ایکس ہارٹ ایکس ہارٹ کا مطلب ہوتا ہے جوش بڑھانا حوصلہ افضائی کرنا تو انگلیش میں سپر آن اور انکریج اسپیشلی بائی چیرز اینڈ شاوٹس یعنی کہ چلا چلا کر جوش بڑھانا نیکس ورڈ ہمارا ہے ایکسیجنسی ایکسیجنسی حالات ہو خانہ جنگی کے حالات میں جو کام کی جاتے ہیں تو ایکسیجنسی اس کو کہتے ہیں یعنی کہ جو انتہائی ہنگامی صورتحال میں کام کیا جائے ایک پریسنگ اور ارجنٹ سیٹویشن نیکسٹ ورڈ اگزیسٹینشل یعنی کہ تجرباتی وجود سے مطالق جو کسی چیز کی موجودگی سے مطالق ہو ریلیٹنگ ٹو اور ڈیلنگ ویڈ اگزیسٹینس اسپیشلی ویڈ ہیومن اگزیسٹینس یعنی کہ جو بندہ موجود ہوتا ہے اس کے وجود سے جو بات منسلک کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اس کے بعد ہے ایکسور سائز یہ صرف ای کا فرق ہے ورنہ ایکسرسائز بن جاتا ایکسرسائز کا مطلب ہوتا ہے ورزش کرنا جبکہ ایکسور سائز جب آپ کہیں گے تو اٹس مین کہ جو آپ دم کرنا جھاڑ پھونک کرنا یا بھوت سے نجات دلانا یا اس کے علاوہ برے خیالات جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں یا بری خواہشات جو آتی ہیں ان سے نجات دلانا اپنے آپ کو یا اس سے جان خلص ہی حاصل کرنا اس کو کہتے ہیں ایکسور سائز ایکسپل تھرو ایڈجوریشن اور پریئیس نیکسٹ ورڈ جو ہمارا ہوگا وہ ہے ایکسپیشیٹ ایڈ ڈیٹیلز ایز تو این اکاؤنٹ اور آئیڈیا کلیریٹی تو مطلب یہ اس کا ہے اردو میں عالمانہ انداز میں لکھنا یا کسی چیز کی تشریح کرنا یا اس کی تفصیل بتانا یا تفصیلات کے ساتھ وضاحت کرنا تو اس کو کہتے ہیں ایکسپیشیٹ تو اب ان کو ہم دیکھیں گے کہ سنٹینسز میں کیسے یوز کر سکتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ان کے میننگ ویڈ پکچرز کşوڑ بان smان چیز ب SI algu دینج azoز کر سها،ڈرس نہ شئو производ ایکسپیش National ایکسپیش Post رہا مور تیارہ؟ ایکسپیشن گر ٹھرکخت تیارہ؟ ایکسپیشو contact اکتہ سکتہ سوڑو ایکسپی گرگگگگگنے اکتہ اکتہ سوڑ اللہ حس서 ٹ ڈسائی مجھے 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 مجھ Edition جانائی جانائی کیسون ہے موش سنت REMD بیگل Pereر موشور بیگل سنت وقت to express your existential and among us the other canvases exercise jinn boots وغیرہ سے جان چھڑانا پناہ حاصل کرنا بورے خیالہ سے he himself describes his writing as way of exercising demons اس کے علاوہ ایک اور sentence now i have exercised my demons تیسرا ایک اور i am exercising my demons but slash expeciate wazahat karna writing ke saath this could be as hard as finding out how many expeciates of michigan live in montana second sentence fair enough even if i really have time to expeciate like that only on weekends